بسم اللہ الرحمن الرحیم بازار گئے تو ایک کسائی بیٹھو گا تھا جب اس کے سودا ختم ہو گیا تو گوش کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل پڑا موسیٰ علیہ السلام اجازت لے کر اس کے ساتھ ہی چل پڑا وہ دھر گیا اس نے اس کو کاٹ کے ہانٹی چڑھا دی ہاتھا گھنڈا پھر ہاتھے کو نرم ہم نے کے لئے رکھ دیا پھر سالم تیار کیا پھر روٹی بنائی اس کو تھالی میں رکھا ایک عورت ایسے پڑی تھی اس کے یوں کر کے تو اس کو جا کے ہلایا امان جی اٹھو کھانا کھانا تو اس کو ایک ہاتھ کا ایسے سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلائی جب وہ فارغ ہو گئے تو اس نے انہوں سر ہلایا کہ انہوں نے میری بس تو اس نے مصاف کیا جب وہ لٹانے لگا تو کش بڑھ بڑھائی دور سے بڑھ بڑھ ہٹی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے جب اس کو لٹا کے فارغ ہوا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام بھائی یہ کون ہے کہ یہ میری ماں ہے کوئی اور بھائی ہے نہیں تو میں صبح جب جاتا ہوں کام پر تو ساری اس کی خدمت کھانا پانی دیکھ کے صفائی کر کے جاتا ہوں جب واپس آتا ہوں تو پہلے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ نے باقی کاموں میں لگتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اسے لٹا رہے تھے یہ کچھ کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی تو وہ کہنے لگا یہ کیا کہنا ہے ماں جو ہوئی تو جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ قصہ تھی میں تو جی کمی قصہ ہی ہوں وہ اللہ کا نبی قلیم ہے میری کڑی عوقات ہے میں موسیٰ نرجار اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کی دعا نے تجھے موسیٰ تک پہنچا تھی تو والدین بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں آخرت بنانے کا دنیا بنانے کا کیا دعا لو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق نماز کے مسلحے پہ کھڑا ہوتا فرما صورت فاتحہ شروع کر چکڑا ہوتا اور میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز دوڑ دیتا فرض ہوتا ہے آپ نے فرمایا عویس کرنی کا نام سرما نے سناؤں گی میں ان کے گاؤں بھی گیا ہوں ان کے خاندان سے بھی ملا ہوں یمن سے معارب جاتے ہوئے راستے میں پہاڑوں کے بیچ میں ان کا چھوٹا سر گاؤں آتا ہے یہ قبیلہ قرن سب کاسٹ تھی اور مراد ان کی کاسٹ ہے اصل تھی مراد مراد بڑا قبیلہ قرن چھوٹا قبیلہ تو قیس ابن عامر تو عویس ابن عامر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جنت میں لوگوں کو اجازت دے گا تو عویس بھی چلے گا جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ عویس کو روک لو تو وہ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ انتا پلس رات بھی ٹپ گیا تھے تروازے کے اوپر کیسے روک لیا تو تھوڑا سا وہ گھبرائیں گے تو پوچھیں گے یا اللہ مجھے کم روکا ہے تو اللہ فرمائیں گے درہ پیشے دیکھو تو پیشے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے ان کے خانتان بھی اور دوسری تو اللہ تعالی فرمائیں گے عویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا ماں کی خدمت جہاد نہیں تبلیغ نہیں فتوے نہیں مفتیاں دے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا یہ پیچھے سارے جہنمی کھڑے ہیں جس جس کی تو سفارش کرے گا تیری تو پہل سب کو جنت میں ڈال یہ تو پوزٹیو آپ کو سنایا نیگٹیو سناوں میرے نبی نے ایسا پوچھا گیا یا رسول اللہ کیامت کا وائد آپ نے کہا اللہ کو مطلبت کہ جب اولاد ماں کو زلیل کریں گے تو کیامت وہ پھر کہا خاص طور پر جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گے خاص طور پر مینشن کیا جب بیٹیاں ماں کو زلیل کریں گے تو کیا بتا جائیں گے